ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں گھر پہ بنا ہوا ہرول تیل یہ تیل آپ کے بالوں کو اچھ سے گروت دے گا سوفٹ اینڈ سائن ہی بنائے گا اس کے گروت بہت اچھے سے ہوتی ہے میری بیٹی کے بالوں پہ میری سر بیٹی کے سر پہ بالتے ہی نہیں بہت کم تھے کہیں کہیں تھے بہت چھوٹے تھے بہت کمزور تھے یہ تیل لگانے سے اس کے بالوں میں اچھے سے گروت ہوئی ہے اور سر پہ بال اس کے گھنے بھی ہو گئے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے آملا میتھی دانا علسی کے دانے ہیلو ویرہ اور یہ ہربل مہنڈی ہم لے لیں گے یہ ایلو ویرہ ہے ایک کٹوری ہم نے ایلو ویرہ لیا ہے اس کو دیکھیں ہم سائٹ سے کٹ کر لے رہے ہیں جو اس کے کانٹے ہوتے ہیں وہ کانٹے ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو کٹ کر لے رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں آملے کو اور لویرہ کو میتھی دانے کو علسی کو سارا آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے آملے کو بھی ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کو پیس میں اور اس کو ڈال دیں گے اس کو کٹ کرنے کے ٹائم آپ گلپس پہن سکتے ہیں میں نے تو ایسے ہی کٹ کر لیا ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا کٹ سائلہ پن جو ہوتا ہے وہ وہاں تو کو کالا کر دیتا ہے بھدہ سا لگتا ہے ہاں یہ سارا ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اب ہم لیں گے لوہے کی کڑھائی اس کے لوہے کی کڑھائی میں ہی ہم آئل کو بنایں گے اسے آئل میں جو آئرن ہوتا ہے لوہے کی کڑھائی کا وہ آئرن بھی اس میں آ جائے گا اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک لیٹر سرسوں کا تیل یہ سودھ سرسوں کا تیل ہے کوئی مکس اپ نہیں ہے اس میں یہ گھر کا بنا ہوئے ہم نے گاؤں سے مانگوایا تھا یہ ہم یہ آولے ہیں اب سارا ہم اس میں مکس کریں گے اس کے لئے ہم یہ دیکھیں بتنجلی کے ہم نے ہرول مہدی لئی ہے آپ کسی بھی کمپنی سے لے سکتے ہیں اس میں ہم ایٹ کریں گے بڑے چمچ سے دو سے ڈھائی چمچ ہم اس میں مہدی ایٹ کریں گے اب ہم اس میں لسی کے دانے ڈالیں گے اور یہ ہے میتھی کے دانے اب ایلو بیرا بھی ہم ایٹ کر دیں گے اس میں آپ اس کو مکسی میں گرائنڈ کر کے یا پیس کر کے ڈالیں گے تو جہدہ اچھا benefit اس کا ملتا ہے اچھے سے یہ ایبزورپ ہو جائے گا اس میں ہم نے تھوڑا سا جلدی تھی مجھے تو انہیں جلدی سے بنا لیا ہے اس کو میں جہدہ تیل بنا کے رکھ لیتی ہوں تین سے چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے تک کبھی ہمیں سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں پھر جلدی جلدی ہم کر نہیں پاتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اس کو مکس کر کے اب ہم یہ دیکھیں گیس کو تیز نہیں رکھنا ہے دھیمی گیس پہ بنانا ہے یہ ہم کڑھائی رکھ دیں گے اس پہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کتنی دیر تک پکے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ میں ہی اس کو گیس کو بند کر دینا ہے ٹھنڈا کرنا ہے ہو سکے تو آپ رات بھر کے لیے رکھ دیجئے جہدہ اچھا ہوگا میں تو اسے رات بھر کے لیے رکھ دوں گے صبح ہی اس کو میں ایک جار میں بھروں گی یہ سارا ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے جسے یہ اُبَل کے باہر نہ گرنے پائیں یہ رکھیں پکنے لگا ہے دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ دیر تک آپ اسے مت پکائیے پرینس اگر آپ کو میری ریمیڈیز اچھی لگتی ہوں تو آپ اسے لائک کریے سبسکرائب کریے اور دوسروں کے ساتھ جس کو اس کی ضرورت ہے اس کے پاس سیئر بھی کریے اس کو آپ نئی ویڈیوز لانے کے لیے میں اس طرح کی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں اگر آپ کو کچھ اور بھی جاننا ہو تو آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں بتائیے ہم سے پوچھئے تو ہم اس میں اس کے بارے میں اور بھی نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے آپ ہمیں پلیز سپورٹ کریے یہ دیکھئے اور سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریے جسے میں کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں جو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچیں سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا ہے بس ہمارا مونٹیفیشن بڑھتا ہے اور ایک سپورٹ ملتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی کوئی دیکھتا ہے کوئی فالو کرتا ہے دیکھئے بوائل ہو رہا ہے دس سے پندرہ منٹ میں اس کا کلر چینج ہو جائے گا ابھی دیکھئے یہ یلو کلر کا بڑھتا ہے ابھی دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ براون کلر کا ہو جائے گا اس کو اس طرح سے چلاتے رہیے تھوڑی تھوڑی دیر پہ دیکھئے کلر چینج ہو گیا ہے براون کلر کا ہو گیا ہے اور اسے آم لے کا بھی کلر دیکھے چینج ہو گیا ہے اب اسے ہم زیادہ دیر تک نہیں رکھیں گے برس تھوڑی دیر رکھیں گے اب دو سے تین میرات پہ اس کو ہم اس کو بند کر دیں گے لگو گئے پک ہی چکا ہے یہ آئل کو آپ دیکھ لیجئے کلر پک چکا ہے کلر چینج ہو چکا ہے اب آئل بھی اچھے سے ہو رہا ہے اس کو ہم اچھے سے آپ کو دکھا دے رہے ہیں اس کو آپ ہو سکے تو رات میں لگائیں رات میں لگانے سے پوری رات آپ لکھیں گے تو یہ بالوں میں اچھے سے لگ جاتا ہے اور بالوں کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اب ہم گیس کو بند کر دے رہے ہیں اس کو ٹھنڈا ہون میں دیں گے اور اس کو ہم پوری رات پھر ڈھک کے اسی طرح رکھ دیں گے یہ ہے دیکھیں ہم اپنے بیٹی کے سر میں یہ لگا رہے ہیں اچھے سے بالوں میں لگائیے دیکھیں اس کے بال نہیں تھے آپ دیکھیں کہ اچھے سے بال اس کے آ گئے ہیں گروہ ہوئی ہے اس کے اب گھنے ہو گئے ہیں کالے بھی ہو گئے ہیں پہلے اس کے بال سر میں نہیں تھے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے کس کے پہلے بال کیسے تھے یہ دیکھیں یہ رادوھر کے ریلے میں رکھ دیا تھا کہ ہم صبح نکال رہے ہیں اس کو اب ہم چھان کے رکھ دیں گے یہ ہم نے جار لے لیا ہے ایک اب ہم اس میں رکھ رہے ہیں ایک نیچے برتر رکھ لیں گے اسے یہ الگ ناگر نے پھائے دیکھیں ہم نے پورا شان کے رکھ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ہیئر ماسک کے طرح پیس کے بھی کر سکتے ہیں جو یہ اس کا نکلے گا موز موز رکھ موز موز اسے بنائیے اور ہمیں پیارے پیارے کمنٹ سے بتائیے کہ آپ کو میری ریمیڈی ایک ایسی لگی اور اس کا ہنڈر پرسنٹ ریجل ملتا ہے پلیز پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ بائی ٹیک کیر تھانک یو